بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سب دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چنل میں سوٹی اللہیہ میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے آج ہم MTH 401 جو دفرینشل ایکویجن ہے اس کے پریکٹس قویسٹن ہم سال کریں گے لیکچہ نمبر 27 کے ٹھیک ہے میں آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکا ہوں اس کے جو پریکٹس قویسٹن ہوتے ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں یہ موسٹلی اگزیم کے اندر 60 to 70% یہی قویسٹن آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے ویڈیو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چنل میں سٹی لہیہ کو سبسکرائب بھی کر دینا اور لائک بھی کر دینا اور ویڈیو کو اند تک دیکھنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پریکٹس قویسٹن سٹار کرنے سے پہلے میں آپ کو ہینڈز آؤٹ کے اندر اس کے کچھ رزالٹ دکھا دیتا ہوں جو کاشی الہر اکویجن ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہینڈز آؤٹ کے اندر 27 لیکچر ہے کاشی الہر اکویجن الٹرنیٹیو میتھڈ آف سلوشن ہے اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ نے ایکس لینا ہوتا ہے ایکس ایکول ٹو ای کی باورٹی کے ٹھیک ہے پھر ای کو ایکسپنینشن کو الیمنیٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہو دونوں طرف ہم نیچرل لاغ لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا ٹی از ایکول ٹو ہو جائے گا نیچرل لاغ مطلب ای جو ہے نیچرل لاغ سے ایک دوسرے کے کیا ہوتا ہے انٹی ہوتے ہیں یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو کیا بچے گا ٹی از ایکول ٹو نیچرل لاغ ایکس ٹھیک ہے پھر فاسٹ آٹر ڈیریویٹیو ہوتا ہے اس ایکویجن کے اندر سیکنڈ آٹر ڈیریویٹیو بھی ہوتا ہے ان کی ہم نے یہ ویلیو نکالنی ہوتی ہے کاشیل آٹر ڈیریویجن کے تھوڑ تو اس میں فاسٹ آٹر ڈیریویٹیو کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے چین رول کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے اندر ہم نے ڈی ٹ کو کیا کرنا ہے انٹروڈیوز کروانا ہے مطلب یہاں پر جب ہم ڈی ٹ کو ڈیفرینشیٹ کریں گے with respect to x ٹھیک ہے تو ہمیں ریزالٹ کیا ملے گا ڈی ٹ اور ڈی ایکس is equal to ہو جائے گا 1 اور ایکس مطلب نیچراللہ کا ڈیریویٹیو کیا ہوگا 1 اور ایکس ہوگا ٹھیک ہے تو جب اس کے اندر ہم نے چین رول انٹروڈیوز کروایا تو ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے یہ ڈی ٹ اور ڈی ایکس کی جگہ 1 اور ایکس ہو جائے گا ڈی وی اور ڈی ٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح مطلب وہ سیکنڈ ڈیریویٹیو کے لئے بھی یہی کرتا ہے اس کو تھوڑا سا سیپریٹ کر کے لیکھ لیتا ہے ڈی اوار ڈی ایکس ہو پھر یہاں پر کیا بائیتا ہے آپ کے پاس ڈی وی اور ڈی ایکس بائیتا ہے اس کی جگہ یہ جو رزالٹ ہے وہ والا پوٹ کر دیتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے پھر اس پر کیا الگاتا ہے u.v والا رول جو ہوتا ہے ڈیفرینشیئٹ کا ٹھیک ہے وہ والا یہاں پر اپلائی کرتا ہے مطلب فاسٹ سیم ڈیریویٹیو آف سیکنڈ جمہ سیکنڈ سیم ڈیریویٹیو آف فاسٹ ٹھیک ہے تو وہ والا یہاں پر اپلائی کرتا ہے آپ نے اس کو اچھے سی صالف کر لینا ہے پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے اس کو تفصیلا بتایا ہے جو میں نے اس کی ویڈیو جب پچھلے پریکٹس کسٹن کے اپلوڈ کیا ہے جب میں نے پہلے اس کی شارٹ ویڈیو شارٹ لیکچر میں نے اپلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ان کو لازمی باج کا لینا ہے تو ہمارے پاس اس کے جو رزالٹ ملتے ہیں سیمپل سے وارڈ میں میں آپ کو بتا دوں فاسٹ اڈیریویٹیو کے لیے ہمیں جو رزالٹ ملتا ہوتا ہے x d is equal to del k ٹھیک ہے اور سیکنڈ اڈیریویٹیو کے لیے جو مطلب فاسٹ اڈیریویٹیو کے ساتھ اگر کوئیفیشنٹ x ہے تو آپ x لگائیں گے ٹھیک ہے اور سیکنڈ اڈیریویٹیو کے لیے جب ہوگا d square y اور dx square تو اس کی جگہ آپ کیا لگائیں گے d square اگر اس کا کوئیفیشنٹ x square ہے تو آپ x square لگائیں گے تو اس کا جو ہمیں اس کو سارے کو سالو کرنے کے بعد جو ہمیں رزالٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے ڈیل n2 ڈیل منس 1 ٹھیک ہے یہ کچھ رزالٹ ہیں آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے چونکہ آپ کی جو exam ہونے ہیں وہ manual method سے تو نہیں ہونے اس میں آپ کو type کرنا پڑتا ہے تو ان کو رزالٹ اقصد کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت لگ جائے گا اس لیے آپ ان رزالٹ کو 4, 5, 6 جتنے بھی رزالٹ ہیں آپ ان کو اچھے سے یاد رکھ لیں ٹھیک ہے اور thalda derivative کا result جو ہمیں ملتا ہے یہ second derivative کے پوری term آپ نے پہلے لکھ دینی ہے پھر اس ڈیل میں سے آپ نے منس 2 کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا thalda derivative کا result آ جائے گا اور fourth derivative کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے جو thalda derivative کا پوری جو اوپر والے term میں اس کو لکھ کر پھر اس میں سے کیا کر دینا ہے ڈیل منس 3 کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آگے so on آپ کر سکتے ہیں تو اس میں آگے پھر ہم کیا کرتے ہوتے ہیں axillary equation کو بنانے کے لیے ہم لکھتے ہوتے ہیں y is equal to ہم لیتے ہیں e کی power mt اور پھر throw x is equal to ہو جاتا ہے e کی power t یہ پیچھے میں آپ کو ویڈیوز گھندر میں تفصیل نہ بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں practice question کی طرف ہمارے پاس ہب سے پہلا question ہے وان مارس کا ہے اس نے کہا ہے کہ nature of the roots of the axillary equation derived from kashi iler equation x square مطلب second derivative کے ساتھ اس کا coefficient کیا ہے سمجھ لیں وہ x square ہے تو مطلب یہاں پر کیا ہو جائے گا x square d square plus 9 x کیا آ جائے گا پھر اس کے ساتھ d آ جائے گا ٹھیک ہے اور minus 20 y is equal to 5 hour x کی power 3 is ہم نے کیا کرنا ہے اس کے roots بتانے کہ roots کون سے ہیں اس کا جو correct action ہے وہ ہمارے پاس real and distinct roots ہیں اس کے تو نیچے اس نے solve کر کے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اس کے real and distinct rule کس طرح آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے x لیتے ہیں x is equal to رکھتے ہیں e کی power t پھر دونوں طرف natural lag لیتے ہیں number x تو زیادہ تفصیل سے جانے سے بہتر ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ان کے آپ result یاد رکھ لیں ٹھیک ہے آپ نے لکھ دینا ہے کہ del y is equal to ہو جائے گا x dy ٹھیک ہے اور second order derivative کا آپ کو کیا result ملتا ہے یہ پورا solve کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو یہ result یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ mcqs کے اندر اس طرح اگر question آ بھی جائے ٹھیک ہے آپ اس کو solve کر کے ملوم کر سکتے ہیں کہ اس کے roots کون سے ہیں real ہیں repeated ہیں complex ہیں equal ہیں complex conjugate ہیں یا پھر real and distinct ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس second order derivative کا result یہ ملتا ہے پیچھے ابھی میں نے آپ کو بتایا del into del minus one y ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو equation ہے اس کی جگہ آپ نے یہ والے result جو ہیں آپ کے پاس یہ ان کو put کر دینا ہے ٹھیک ہے put کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی equation بن جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا del square y 8 del y minus 20 y is equal to 0 اب اگلے step پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے لینا ہوتا ہے y is equal to e کی power empty یہ جہاں پہ دیکھیں y is equal to e کی power empty یہ ہے result کے اندر مجود ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہی کرنا ہے پھر اس کو differentiate کرنا ہے دو مرتبہ differentiate کرنا ہے کیونکہ اس equation کے اندر second order derivative مجود ہے ٹھیک ہے first order derivative اور second order derivative ہے آپ نے اس کو ایک مرتبہ differentiate جب کریں گے y کی جگہ جو آپ نے لیٹ کیا e کی power empty ہو جائے گا پھر یہ m شروع میں ٹھیک ہے اور پھر x potential ہے اس کا derivative وہی آ جاتا ہے مطلب m e کی power empty ہو جائے گا جب آپ second order derivative کو نکالیں گے تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا پھر again m شروع میں آ جائے گا m square ہو جائے گا پھر وہ e کی power empty ہو جائے گا m square e کی power empty ٹھیک ہے اب یہ جو result ہے آپ اوپر جو equation کے اندر جہاں پر بھی y مجود ہے sorry یہاں پر جو آپ کے پاس faster derivative ہے جہاں del square ہے اور del y ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ آپ نے ان کو کیا کر دینا ہے پھوٹ کر دینا پھوٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والی equation ہے کس form میں آ جاتی سے آپ common کیا آتا ہے e کی power empty آپ نے وہی اس کو common لے لینا ہے اب یہ جو e کی power empty ہے نا یہ not is equal to zero ہے اگر یہ zero اور m کا coefficient کیا 8 ہے وہ ہوگی b value اور جو constant ہے اس کے ساتھ 20 ہے تو c value ہوگی اس کے اندر آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے put کر دینا ہے put کرنے کے بعد ہمارے پاس بن جاتا ہے 8 square minus 4 into 1 minus 20 اب اس کے لیے یہ کیا ہوتا ہے اگر greater than آ جائے کس کے zero کے ٹھیک ہے آپ اس کو solve کریں تو آپ کیا آئے آئے سر یہ greater than آئے گا zero سے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں the roots are real and disting یہ 10th class کے میتھ اندر جو ہے chapter number 2 کے اندر ہے اگر آپ کوئی یہاں سے سمجھ نہیں آرہی پہلے اس کو تھوڑا سا بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے یہ 10th class کے chapter number 2 ہے اس کے اندر یہ سارے چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں آگے چلتے ہیں 3 marks question 2 marks ہے اس نے کہا d square y or dx plus 9 x 9 x dy or dx minus 20 x y is equal to 5 x power 5 ہے اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے x square کو اس پوری term دونوں طرف مساوات گندر آپ x square دونوں طرف کیا کر دینا multiply کر دینا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا بن دونوں پر اگلے step پہ آپ نے کیا کر آپ نے لینا ہوتا x equal to e power t پھر اس کو پیچھے جو اب میں یہاں پر آپ کو بتائے وہ سارے کے سارا آپ نے method کرنا یہاں پر بھی ٹھیک ہے کرنے کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ faster derivative ہمیں ملتا ہے del y equal to x dy ٹھیک ہے اور second derivative result آپ کو ملے آپ similarly اسی طرح کو solve کر لینا ہے second derivative result آپ کو اسی طرح ملے گا del n to del minus y ٹھیک ہے the associated homogenous differential equation given equation becomes اب آپ کیا کرنے اس کے اندر جو result ہیں ان کو اس میں put کر دینا ہے اس کو پھر simplify کرنا تو ہمارے پاس del y plus 8 del y minus 20 y equal to zero اب اگلے step پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا let y کو e equal لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے del y اور del y کے value نکال 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 پھر اگین جب اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کریں گے اس ہی ٹرم کو تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا m square e power m t ٹھیک ہے پھر آپ نے اس equation کے اندار یہ result ہیں یہ والے جو آپ نے نکال لیں اس کے اندار آپ نے put کر دینا ہے ٹھیک آپ پاس equation بن جاتی m square plus 8 m minus 20 is equal to zero اس نے کہا is the required axillary equation آپ نے کیا کرنا تھا question اس نے کہا تھا آپ اس کو کیا بنائیں axillary equation بنائیں find axillary equation ٹھیک ہے تو یہ axillary equation اب آپ نے کہا کہ سبسیکشن کو use کرتے ہوئے کاش iler equation کو convert کرنا ہے یہ جو equation اس نے دے رکھی ہے to differential equation with constant coefficient and make axillary equation وہی method سب سے پہلے آپ نے ax لینا ہے پھر e power t پھر اس کو differentiate x کو with respect to t ہمارے پاس result کے لیے del y is equal to x d y ٹھیک ہے پھر second order derivative کا result کو پتا ہونا چاہیے یہ مطلب اس کو solve کرنے کے بعد جو پہلے equation question گندر یہ چیز use ہے ٹھیک آپ نے اس کو اچھے سے ایک مرتبہ پریکٹس کر لینی ہے تو آپ result کیا ملے گا grounds ڈال MINIS 1 INTO Y ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کatif ڈال EKN vain ڈال ڈال fat اور یہ łat آپ ڈال 40 ت اس کو simplify کرنے کے بعد آپ کے پاس کی کوئی جن کیا آجاتے ڈل سکیئر وی پلاس ڈل ایٹ وی منس ٹونٹی ڈیکول ٹو زیرو نیچے اس نے لکھنا لکھا ہے is the required ڈیفرینشل ایکویجن آف کانسٹین کوئیفیشنٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیفرینشل ایکویجن ہے کانسٹین کوئیفیشنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے لیٹ پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ی کو لیتے ایک پور ایمٹی پھر اس کو ڈیل ڈیل وی کے لیے ہم نے ویلیو فینڈ کرنی ہے کس کی ڈیل وی کی اور ڈیل سکیئر وی کی ٹھیک ہے اس کو ایک مطبہ ڈیفرینشیٹ کریں گے یہ جو ہم نے سپوز کیا تھا ایک پور ایمٹی کو پھر اگینڈ ڈیفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو یہ والی ایکویجن ہے یہ والی کچھ اس فام میں پھر آ جاتی ہے ایم سکیئر ایک پور ایمٹی پلاس کی ٹھیک ہے اس کی کچھ ایک کار سکتا ہوسٹی جو پاosure مہرم estp پھر ایمٹی پاور ایمٹی کو آپ kam אחד لے لیں ٹھیک ہے تو ایک اس کو پہ Cour� چ live جب ہوسٹی پھر ایمٹی پھر ایمٹی پھر ایمٹی ڈیلゴڈ تھی 아پ اس کو کیا کریں تو آپ اس Jonathan بتائیں ان کچھ کار چیر مارے پاس całų درے ڈیلے ایمٹی کو آپ کا پڑو کرے پاس ایمٹی پھر ایمٹی پھر ایمٹی ریسیٹ کریں گے تو اپ نے The وہ ہی let کرنا ہے ایک پور x is equal to لینا ہے ایک پور تی اوپر جو ابھی آپ نے پروسس کیا ہے وہی سارے کے سارا کرنا ہے پھر آپ نے chain rule apply کرنا ہے آپ کو result کیا ملے گا del y is equal to ہو جائے گا x d y ٹھیک ہے پھر second order derivative کے لیے بھی آپ نے یہی سارے کا سارا پروسس کرنا ہے اگر آپ کو یہاں سے ابھی میں آپ کو شارٹ کر بتا رہا سمجھ نہیں آرہی تو میری جو لیکچر نمبر 27 کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے شارٹ لیکچر کی ایم ٹی ایج فور زیرو ون کی آپ نے اس کو لازمی دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو رزالٹ ملے گا یہاں پر سیگنار ڈریویٹیو کے لیے ڈیل اینٹو ڈیل منس وائ انٹو ڈیل منس وائ انٹو ملے گا ٹھیک ہے اب یہ جو گیون ایکویزن تھی تو یہ والے رزالٹ آپ پوٹ کریں گے اس کے اندر تو اس فارم میں آ جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کو سمپلیفائی کریں گے تو یہ بن جائے گی ڈیل سکیر وائ ڈیل ایٹ ڈیل وائ منس ڈونٹی وائ انٹو ڈیل ایکوالٹو زیرو اب پھر آپ نے کیا کرنا ہونا لیٹ کرنا ہوتا ہے ہم وائ انٹو لیتے ہیں اے کی پور ایم ٹی کے ٹھیک ہے پھر فاسٹر ڈریویٹیو کے لیو نکالیں گے سیکنڈ کی نکالیں گے اسی طرح پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اباؤو ایکویزن ہے اس کے اندر آپ نے ڈیل وائ اور ڈیل سکیر وائ کی ویلے پوٹ کر دینی ہے پھر ہی اے کی پور ایم ٹی کو آپ نے کیا لینا ہے کامل لینا ہے پھر آپ کے پاس اس کو پھر کیا کرنا ہے آپ نے فیکٹورائز کرنا ہے یا کوارڈیٹک ایکویزن لگا دیں تو آپ کے پاس ایم کی دو ویلیوز آ جاتی ہیں ایم ایز ایکوالٹو ہو جاتا ہے منس ٹین اور ایم ایز ایکوالٹو ہو جاتا ہے ٹو کے ایکوال اس نے کہایا تھا جنرل سلوشن اسوسییٹیڈ ویڈ مطلب یہ جو آپ کے پاس ہوگا آپ اس کو اے وی وان کے لیے لیں گے ایم کی ویلیو اور اس کو آپ لیں گے اے وی ٹو کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے وائی وان کی جگہ آپ نے یہ لے لینا ہے اے کی پور جو پیچھے آپ نے سپوز کیا تھا یہ والا یہ جہاں پر جب آپ نے سپوز کیا تھا وائیز ایکوالٹو اے کی پور ایم ٹی ٹھیک ہے آپ نے وہی لے لینا ہے ایک 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 ا اوپر اوپر تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر بھی e کی پاور t ہوگی ادھر آپ نے کیا لے آنا ہے x لے آنا ہے اب یہاں پر دیکھیں e کی پاور t اس کی جگہ کیا آ جائے گا x آ جائے گا x کی پاور کیا بن جائے گی منس 10 اگین جب e کی پاور t ہے اس کی جگہ آپ کیا لے آنگی x پاور کتنی بچے گی پھر 2 x سوکیئر بن جائے گا اس cqueakon کے اندر پھر اس فام میں آ جاتی ہے y equal to a x کی پاور اس کی پاور کو میں پازیٹیو بنانے کے لئے نیچے لے آئے گئے تو یہ ہمارے پاس لیکچر نمبر ٹونٹی سیون کے پریکٹرس کوئیسن تھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو میرے یوٹیوب چنل میں سیٹی لئیہ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیوز ٹونٹی ایٹھ لیکچر کی جو ویڈیوز ہوگی پریکٹرس کوئیسن کی اس میں ملتے ہیں